بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنز السلام علیکم میں ہوں اشتیاغ احمد سمیر اور میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ڈاکٹر ایک یو خان اکیڈمی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ آج ہم اپنی نائنٹھ کلاس کی کیمسٹری کا لیکچر نمبر فائیو پڑھنے جا رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے کونسپٹ آف ویلنسی کونسپٹ آف ویلنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے نائنٹھ کلاس کی کیمسٹری اور اوول اور کیمسٹری کی بیسکس کے لحاظ سے اس کو سمجھنا آگے آنے والی تمام کیمسٹری جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے اس لیے اس لیکچر کو کونسنٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے تو سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ ویلنسی کہتے کسے ہیں ویلنسی is the combining capacity of one element with the other ایک element کی دوسرے elements سے ملنے کی طاقت کو ویلنسی کہتے ہیں ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ different elements جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کر compounds بھی بناتے ہیں چاند ایک elements ہیں ہم نے پڑھا تھا noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon یہ عموماً دوسرے atoms یا دوسرے elements کے ساتھ نہیں ملتے لیکن majority of the elements کیا کرتے ہیں دوسرے atoms یا elements کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے مل کر کیا بناتے ہیں compounds بناتے ہیں جب different elements آپس میں ملتے ہیں تو ان کی combining power کو آپس میں ملنے کی استطاعت کو طاقت کو ہم ویلنسی کہتے ہیں valence depend کس چیز پر کرتی ہے اس کی dependence the main factor on which valence depends is the number of electrons in the outermost cell of an atom کسی بھی electrons ہوتے ہیں اب فرض کیجئے یہ ایک atom ہے یہ lithium کا atom ہے lithium میں تین electron ہوتے ہیں پہلے شل میں دو دوسرے میں ایک اب یہ جو lithium ہے اس کے دوسرے شل میں آخری شل میں یعنی کہ کتنے electron ہیں ایک electron تو ہم کہتے ہیں اس کی ویلنسی ایک ہے اسی طرح مگنیشیم کا atom ہوتا ہے اس کے valence cell میں دو electron ہوتے ہیں مگنیشیم کے پہلے شل میں دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں دو electron ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مگنیشیم کی ویلنسی کیا ہے دو ہے تو عموماً ویلنسی کا تعلق کسی atom کے ویلنسیل میں number of electron سے ہے آگے چلتے ہیں جی آگے ہے ویلنسی ان کوولین کمپاؤنڈ کوولین کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی سے کیا مراد ہے کوولین کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی کو انڈسٹین کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کمپاؤنڈ کیا ہے آپ کو بتایا گیا تھا جب دو یا دو سے زیادہ elements آپس میں کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں کیمیکل ریاکشن کر کے ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں کمپاؤنڈ جیسے آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ کاربن ہے تو جب یہ oxygen سے ملے گا تو یہ کیا بن جائے گا کاربن ڈائیوکسائیڈ یہ ایک کمپاؤنڈ ہے جب آپس میں ملیں گے تو ان کے ملنے سے کیا بنے گا کمپاؤنڈ اب یہاں دو elements ہیں کاربن اور جب elements آپس میں ملتے ہیں تو یاد رکھیں وہ دو طریقوں سے عموما ملتے ہیں یا electron لے دے کر یا share کر کے کو ویلنڈ کمپاؤنڈ گیا ہوتا ہے کو ویلنڈ کمپاؤنڈ اس وقت بنتا ہے جب دو different elements کے atoms آپس میں ملے element کے smallest particle کو item کہتے ہیں جب دو different elements کے atoms آپس میں ملے چھوٹے particle آپس میں ملے اور اس طرح ملے کہ وہ sharing of electron کریں electrons کا اشتراغ کریں یعنی اگر ایک طرف سے electron آئے تو دوسری طرف سے بھی آئے ایک طرف سے ایک دوسری طرف سے ایک طرف سے دو دوسری طرف سے دو جب different atoms آپس میں sharing of electron کرتے ہیں اور اس طرح مل کر نئے compound بناتے ہیں تو پھر ہم ایسے compounds کو کیا کہتے ہیں covalent compounds covalent compounds کے لحاظ سے valency کو دو طرح سے define کیا جا سکتا ہے پہلی definition number of hydrogen atoms combined with one atom of an element number of hydrogen atoms combined with one atom of an element کسی element کے ایک atom کے ساتھ کتنے hydrogen atom ملتے ہیں انا compound کسی covalent compound میں ایک atom کے ساتھ کسی element کے کتنے hydrogen ملتے ہیں اسے ایلیمنٹ کی valency کہتے ہیں مطلب مثال دیکھئے یہاں پر یہ HCL compound ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CL کے ساتھ کتنے H ملے ہوئے ہیں ایک تو ہم کہیں کہ CL کی valency کیا ہے ون یہ دوسرا compound ہے water اب اس میں دیکھیں O کے ساتھ کتنے H ملے ہوئے ہیں دو تو ہم کہیں Oxygen کی valency کیا ہے two because it is bound to two hydrogen atoms یہ تیسرا compound ہے ammonia اب اس میں دیکھیں ایک N کے ساتھ کتنے hydrogen ملے ہیں تین تو ہم کہیں گے اس کی valency کیا ہے تین یہ چوتھی example methane natural gas اب اس میں دیکھئے ایک carbon atom کتنے hydrogen سے ملا ہے چار سے تو ہم کہیں کہ carbon کی valency کیا ہے چار number of hydrogen atoms which are bound attached to one atom of that element کسی element کے ساتھ کتنے hydrogen atom جڑے ہوتے ہیں انہ molecule انہ compound ان hydrogen atom کی تعداد کو valency کہتے ہیں اس atom کی جس کے ساتھ وہ جڑے ہوتے ہیں دوسری definition valency in covalent compounds number of bonds formed by an element valency کی دوسری definition ہے it is the number of bonds formed by an atom of an element کسی element کا atom کتنے bond بناتا ہے اسے اس کی کیا کہتے ہیں valency کہتے ہیں مثلا یہاں دیکھئے h r c l کے درمیان کتنے bonds ہیں ایک single bond یہ ایک line ایک covalent bond کو شو کرتی ہے ایک covalent bond کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں atoms نے ایک ایک electron اپس میں share کیا ہوا ہے یہ dot اور cross کا مطلب ہے یہ دونوں atoms کا ایک کلیکٹرون ہے یہاں ایک bond بنا ہوا ہے h r c l کے درمیان اس کا مطلب ہے h کی بھی اور c l کی بھی ویلنسی کتنی ہے ایک کیونکہ دونوں نے کتنے bonds بنائے ہیں ایک یہاں دیکھئے oxygen نے کتنے bonds بنائے ہیں دو تو oxygen کی ویلنسی ہوگی دو nitrogen نے کتنے bonds بنائے ہیں ایک دو تین تو nitrogen کی ویلنسی کیا ہوگی 3 یہاں carbon کی ویلنسی دیکھئے کتنی ہوگی ایک دو تین چار کیونکہ اس نے چار bonds بنائے ہوئے ہیں تو carbon کی ویلنسی چار ہے یاد رکھیں ان تمام examples میں hydrogen کی ویلنسی ایک ہے hydrogen نے ایک bond بنایا ہے یہ ایک hydrogen اور carbon کے دریان single bond ہے carbon چار چار hydrogen سے جلا ہے hydrogen کسی چار carbon سے نہیں جلا hydrogen ایک ہی bond بنا بنا جلا ہوا ہے کسی ایک hydrogen نے ایک ہی bond بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے hydrogen کی ویلنسی کیا ہے 1 اگلی چیز the concept of ویلنسی in ionic compounds ionic compounds میں ویلنسی کسی کہتے ہیں ionic compounds کے اندر ویلنسی ہوتی ہے number of electrons gained or lost by an atom to complete its octet number of electrons gained or lost gain حاصل کرنا lost lose کرنا ضائع کرنا خارج کرنا by an atom to complete its octet octa octet لفظ octa سے نکلا octa کا مدر ہوتا oct octet rule یہ ایک rule ہے چوتھے چپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ atoms اپنے valence shell یا آخری shell کے اندر آٹھ electron پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ایٹم اپنے آخری shell کے اندر آٹھ electron پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کوشش میں جتنے electron وہ lose کرتے ہیں یا gain کرتے ہیں خارج کرتے ہیں یا جذب کرتے ہیں اسے ان کی کیا کہتے ہیں valency کہتے ہیں تو کوئی atom کتنے electron خارج کرتا ہے یا جذب electron کا loss اور gain کریں covalent میں sharing ہوتی ہے باہمی اشتراک دونوں طرف سے sharing ہوتی ہے این ایک ایک atom electron دیتا ہے دوسرا لیتا ہے کوئی atom کتنے electron دے گا یا لے گا اسے ان کی کیا کہیں گے valency کہیں گے اب یاد رکھئے جن atoms کے آخری shell میں چار یا اس سے کم electron ہوں وہ electron lose کرتے ہیں جن atoms کے بھی آخری shell میں چار سے کم electron ہوں وہ electron lose کرتے ہیں خارج کرتے ہیں اور جن atoms کے آخری shell میں پانچ یا اس سے زیادہ electron ہوں وہ gain کرتے ہیں اب جن کے پاس پانچ یا زیادہ ہوں گے تو آٹھ کرنا آسان ہے جن کے پاس چار سے کم ہوں گے وہ واپس چلے جائیں گے یعنی وہ بعض وقت electron دیں گے تو ان کا پچھلا shell complete ہو جائے گا اب ہی ہم اس بات کو پڑھیں گے آپ کو مثال سے clear کروں گا کہ کچھ atoms جن کے آخری shell میں چار سے کم electron ہوں وہ electron دینا پسند کرتے ہیں جن atoms کے آخری shell میں پانچ یا اس سے زیادہ electrons ہوں وہ electron لینا پسند کرتے ہیں اچھ اگزامپلز کی طرف آتے ہیں سوڈیم سوڈیم کے آخری shell میں ایک electron ہوتا ہے سوڈیم کی electronic configuration ہوتی ہے سوڈیم ایک electron lose کر دیتا یہ تو پھر اس کے کتنے رہ جاتے ہیں two eight تو اس کا octet complete ہو گیا اس کے آخری shell میں کتنے ہو گئے eight magnesium magnesium کے پہلے shell میں دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں دو electron ہوتے ہیں یہ دو electron lose کر دیتا ہے تو اس کیونکہ یہ دو electron lose کرتا ہے تاکہ اس کے آٹھ پورے ہو جن two eight aluminium aluminium electronic configuration ہوتی ہے two eight three پہلے shell میں دو دوسرے میں آٹھ تیسرے میں تین یہ تیسرے shell کے تین electron lose کر دیتا ہے اور اس طرح اس کا two اور eight octet کیا ہو جاتا ہے complete اس کے آخری شل میں آٹھ پورے تین electron lose کرتا ہے اس لئے ان کی valences کیا ہوں گی one two and three respectively بال ترتیب تو ان کی valences ایک دو اور تین ہوں گی اس کی valences ایک اس کی دو اس کی تین اگلی example کی طرف چلتے ہیں gain of electrons کی طرف اب دیکھئے nitrogen nitrogen کے valence shell میں پانچ electron ہوتے ہیں پہلے shell میں دو کے لئے تو یہ تین electron gain کرے گا oxygen کے valence cell میں ہوتے ہیں 6 electron two six پہلے shell میں دو دوسرے میں چھے اسے کتنے electron درکار ہیں دو تو یہ دو electron لے گا کلورین اس کے valence cell میں ہوتے ہیں سات electron two eight seven اسے کتنے electrons required ہیں ایک تو یہ ایک electron gain کرے گا اس لیے پھر nitrogen کی valence کی ہوگی three oxygen کی two اور کلورین کی one three two one تو یہ ان کی کیا ہوں گی valence جتنے electrons یہ gain کریں یہ ان کی valence ہوگی جتنے electrons یہ دیں گے یہ ان کی valence ہوگی چھیک اچھے آگے ایک اور important term ہے radical radical کسے کہتے ہیں radical is the group of atoms having some charge atoms کا group جس کے اوپر کوئی charge ہو اسے radical کہتے ہیں atom کا group یعنی کہ بہت سارے atoms جن کے اوپر charge ہو اسے کیا کہتے ہیں radical کہتے ہیں for example sulfate radical SO4 minus 2 یہ دیکھیں group of atoms ہے یہ ایک atom نہیں ہے بہت سارے atom ہے پانچ atom ہے ایک sulfur کا 4 oxygen کے it is a group of atom and it has some charge as well تو اس کے اوپر charge بھی ہے group of atom having some charge is called radical یہاں پر بھی دیکھیں carbonate یہ group of atom CO3 اور اس کے اوپر charge ہے minus 2 چھیک ہے اب اس کے اوپر charge ہے minus 1 تو یہ radical کی examples ہیں اس topic کے اندر آپ ایک table بھی ملے گا جس میں different elements ان کے symbols ان کی valencies ان کے charges بھی ساتھ لکھے ہوئے تو آپ نے وہ table اچھی طرح یاد کر اگر وہ table آپ اچھی طرح یاد نہیں کریں تو آگے آپ کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ table آپ کو یہاں دیکھ رہا ہے آپ کی کتاب میں بھی ہے اس table کو اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو chemistry کی basic understanding کے اندر آسانی ہو آگے ہے last concept valency کے under variable valency variable valency کی ہوتی ہے some elements show more than one valency کچھ elements ایسے ہوتے ہیں جن کی valency ایک سے زیادہ ہوتی ہے variable variable کا لفظ variable کا لفظ vary سے نکلا vary کا مطر ہوتا change ہونا بدل na vary means v a r y vary means change بدل na variable valency کچھ elements ایسے ہوتے ہیں جن کی valency different compounds میں different ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی valency variable valency ہے یعنی یہ بدل رہی ہے vary کر رہی ہے from one compound to the other مثال کے طور پر iron iron کی valency two بھی ہوتی ہے اور three بھی اب یہ variable ہے کسی compound میں two کسی میں three ہوتی ہے copper کی valency one بھی ہوتی ہے two بھی ہوتی ہے اسی طرح mercury اس کی valency one بھی ہوتی ہے two بھی ہوتی ہے تو ہم کہیں یہ وہ elements ہیں جن کی valency کیا ہے variable ہے variable ہے اب یہ جو variable valency والے elements ہوتے ہیں ان کا نام کس طرح لکھا جاتا ہے ان کو naming کس طرح کی جاتی ہے تو یاد رکھیں جو valency کم والی ہو lower valency ہو اس کے نام کو end کرتے ہیں us پہ o us us مثلا iron کی valency two بھی ہے iron three بھی ہے اگر iron کی valency two ہوگی تو ہم اسے کہیں گے phairus phairum سے phairus اگر iron کی valency three ہوگی تو اسے کیا کہیں گے phairic اسی طرح copper کی valency one ہو تو کہیں گے cupress copper کی valency two ہو تو کیا کہیں گے cupric mercury کی valency one ہو تو کہیں mercurus اور اگر two ہوگی تو کیا کہیں mercuric تو یہ ان کے نام دینے کا جو ہے وہ طریق ایک ہے چھیک اچھے یہ جیسے یہ ہمارے پاس compound ہے example کے طور پر iron کے دو compound ہیں ایک یہ یہ اس compound کے اندر iron کی valency کیا ہوتی ہے two اور اس compound کے اندر iron کی valency ہوتی ہے three تو اس کو کہتے ہیں ferrous sulfate ferrous sulfate اور اس کو کہتے ہیں ferric sulfate ferric sulfate یہ کس طرح فارمولا وغیرہ بنتے ہیں اسی چپٹر میں ہمارا topic آئے گا how to write chemical formula تو اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے یہ تھا ہمارا آج کا lecture یہ بہت important long question بھی ہے chapter one کا اور اس میں سے بے شمار short questions بھی آتے ہیں آپ اسی طرح headings بنا کے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں امید ہے ہمارا آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا آج کا lecture آپ پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ ہرگز مت بھولیے گا اشتیاق احمد سمیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم